بسم اللہ الرحمن الرحیم عمد سکلین لیکچرر یہ اور آئی کا یہ ہے کہ کنسٹیوشن نائنٹین سیمنٹی تیری کا ویسے ہم جب اب انیس سو تیاتر کے کنسٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کا مین اور فائنل کنسٹیوشن ہے جس کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ اگر اس کو کنسٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا بھی جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ گداری کا مقدمہ جو ہے وہ چل سکتا ہے ابھی عدلیہ اس کے اوپر یہ ریاستات اس کے اوپر کیا ڈیسییں لے رہی ہے ابھی آئی کل اس سے پہلے بھی دیکھیں تو مشرف اقلاب بھی سکتے ہیں کہ جو ہے وہ آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ اس کے اقلاب کام ہو رہا تھا بلکہ اس کو جو ہے وہ مشرف کو سزا بھی سنائی گئی اسی میں کہ انہوں نے کنسٹیوشن کو جو ہے وہ توڑا تھا قانون کو توڑا تھا ہمارے آئین کو جو ہے وہ منسوخ کیا تھا اس کو ایبرو گیٹ کیا تھا اور اس کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ گداری کے مقدمہ میں آتی ہے اور اس کو سزا بھی دی گئی لیکن مشرف تھا ترگڑی پارٹی کا تھا تو سزا خیر اس کو نہیں مل سکی لیکن یہ انیس سو چیتر کا جو کنسٹیوشن ہے وہ مین کنسٹیوشن ہے اور یہ انیس سو بات سر کے بعد یہ فائنل کنسٹیوشن اور یہ ایسا ہے کہ جو آپ کے الیکٹر ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے بنایا تھا اور آپ کی ملک کے اندر جتنی بھی پارٹیز تھیں ان کے کنسنسل سے ان کا جو ہے وہ کٹ تھا ان لوگوں کے پرپر ایگریمنٹ سے یہ جو ہے وہ یہ کنسٹیوشن تھا اور یہ فائنل کنسٹیوشن تھا پاکستان تھا اور یہ چودہ کاس انیس سو سو چیتر کو پاکستان کے اندر جو ہے اس کا نفاذ ہوا تو اگر ہم اس کی جو ہے فیچرز کو اس کے اگر اسلامی فیچرز کو دیکھیں گے تو وہی ہے کہ آپ کی مملکت کا نام ہے آپ کا سربراہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا آپ کے جو اسلامی اقدار ہیں انگفر ہوگا اقدار داد مقاسد اس کے ابجیکٹلز میں ہوگی یہ وہ سارے فیچرز ہیں جو اس میں شامل ہیں لیکن اگر ہم اس کی فیچرز کی ویسے بات کہتے ہیں تو یہ ایک ریٹن کنسٹیوشن ہوئے ریٹن کنسٹیوشن یہ ہے کہ اس کے 280 آرٹیکلز ہیں اور یہ ریٹن کنسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ سارے ریٹن فارم ہیں وہ کوئی کسٹنز کی شکل میں یا آپ کی جو روایات ہیں یا آپ کی ویلیوز ہیں یا آپ کے ڈیسینز ہیں ان کی شکل میں نہیں بلکہ ریٹن جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ فلیکسیبل کنسٹیوشن اور ریٹن یہ ہے ان کے یہ درمیان میں آتا ہے اس کو جو ہے وہ آسانی سے سامٹام بڑلا بھی جا سکتا ہے اور سامٹام مشکل بھی بریتے ہیں لیکن اوبر آر یہ فلیکسیبل کنسٹیوشن میں اس میں آسانی سے ترمیم جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے اس میں ترمیم کا یہ ہوتا ہے انیشئیٹیو لے سکتے ہیں آپ قومی اسمبلی میں لے سکتے ہیں اور اس کے لیے بعد جو ہے آپ کی جو سینٹ ہے اس سے منظوری لینے ہوتی ہے اور دو تھرڈ جو ہے مجوریٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ترمیم کے لیے اور ملک کے اندر جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پارلیمان نظام کیا ہوتا ہے پارلیمنٹ ایڈی سسٹم پر پارلیمنٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ میں آپ کے منتخب نمیندے ہوتے ہیں منتخب نمیندوں کے جو ہے وہ ایک جو ہے ان میں سے سیلیکٹڈ لوگ جو ہیں ان میں سے چند ایک لوگ جو ہیں ان کو ایک کیبنٹ میں جو ہے شامل کیا جاتا ہے جس کو کابینہ کہتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہاں پہ وزارتیں ہوتی ہیں ان کو کلامدان سو پہ جاتے ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں اور یہ ان سب کا جو وہ سپریم ہیڈ ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی یہ جو ہے سارے لوگ جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ایک پارلیمانی نظام جو ہے وہ بولتے ہیں ملک کا نظام جو ہے وہ پارلیمانی ہوگا اور سب سے پڑی یہ بات ہے کہ جتنے بھی اختیارات کا جو مرکز ہے وہ وزیراعظموں کا یہ ہماری آپ بدقسمتی کہہ لیں یا ہمارے ملک کا نظام کہہ لیں یا ہمارے جو ہے امامی ہمارے رویہ کہہ لیں جس طرح بھی کہہ لیں لیکن یہ دوزہ فاؤس میں جو ہے وہ ففٹی ایٹ ٹو بھی بھی لگایا گیا جس طرح جتنے بھی اختیارات ہیں وہ صدر کو جو ہے وہ دے دیئے گئے اور امامی نومینوں سے ان کے جو ہے جو اختیارات جو ہے اختیارات کو محدود کر دیا گیا یا ختم کر دیا گیا یا کم کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اگر اس کی خصوصیات میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ بائی کیمرہ لیجسٹریچر ہوگی جس میں دو ایوانی مکننہ جس کو بولتے ہیں کیا ہوگا دو ایوانی مکننہ جس میں ٹو آسے دوں گے اس میں ایک آپ کی قومی اسمبلی ہوگی دوسرا آپ کی سینٹ ہوگی اور قومی اسمبلی کو آپنا جو ہے وہ لور آس بولتے ہیں اور جو ایوانی زیری اس کو بولتے ہیں اور جو آپ کا اپر آس ہے جس کو سینٹ ہوتی ہے اس کو ایوانی بالا بولتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کی جو جوڑیشری ہے وہ سپریم جوڑیشری ہوگی باقی آئینوں کی طرح میں انڈیپینڈنس جوڑیشری ہوگی اور آپ نے فیصل ہے جو ہے کسی پریشر میں آنے کے بغیر جو ہے وہ کرے گی رول آف لاؤ ہوگا جس میں قانون کے جو ہے اور سارے لوگ قانون کے سامنے برابر ہوں گے کسی اونچے نیچے کا جو ہے وہ فرق نہیں ہوگا ایکوالیٹی بھی فور لاؤ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ پرنسپلز آف پولیسی ہے پرنسپلز آف پولیسی میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ بیسک جو ابجیکٹیز ہیں آپ کی سٹیٹ کے اور آپ کی جو فیوچر پلینزیں ہیں وہ ایک سسٹم کے تحر پولٹیکل جو ہے آپ کے رولز ہیں ان کے تحر جو ہے وہ بنا جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیریکٹ میتھڈ آف الیکشن ہے کہ ہمارے جو نمینے ہوں گے جن کو ہم چناؤ کریں گے وہ ہم ان کو ڈیریکٹ ووڈ دیں گے آگے وہ پرائیم منسٹر اور صدر کے لیے جب الیکشن ہوں گے تو وہ لوگ ووڈ کاسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہماری جو لینگویج افیشل ہے that will be اردو اردو ہمارے جو ہے وہ قومی زبان ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ اسلامی پروینز جو ہے اس کا کنسٹیٹوشن کا اندر شامل ہے جیسے یہ چھپن والے آئین میں بھی سکسٹی ٹو والے میں سیونٹی تھیری والے میں موقع سے جو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکی ہیں وہ اسلامی پروینز ہوگی اور یہ میل قویسٹنز ہیں جو یہ چھپن کا یا سکسٹی ٹو کا یا ابجیکٹیو ریزولیشن کا یا سیونٹی تھیری کا کنسٹیٹوشن ہے اور یہ ہمارا آئین کا جوتھا لیکچر ہے